بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوئنٹس آج ہم ایکسرسائز 3.4 کر رہے ہیں نائند کے ماتیمیٹکس میں تو 3.4 میں پہلا question ہے کہ find anti logarithm of the following numbers ان سارے numbers کے ہم نے جو ہے anti logarithm find کرنا ہے تو anti logarithm اصل میں logarithm کا opposite ہے یہ اس کو logarithm کو ختم کرتا ہے یہ اصل میں جب ہم کسی number کا log لیتے ہیں تو اس سے یہ number آ جاتا ہے تو جب ہم اس کو دوبارہ اس کا anti log لے لیتے ہیں تو اس سے دوبارہ وہی number بن جاتا ہے جس سے log لے کر ہمارے پاس یہ number آیا تھا جس طرح کہ 3.2 کے question ہم نے کیے تھے کہ جب ہم کسی number کا log لیتے تھے تو پہلے اس کا characteristic لکھتے تھے پھر اس کے بعد اس کا mentisa اور اس کو جب ہم characteristics point اس کا mentisa لکھ لیتے تھے تو وہ ہمارے پاس اس کا log ہوتا تھا تو اسی طرح یہ بھی کسی number کا log ہے یہ اس کا characteristics ہے point یہ اس کا mentisa ہے تو یہ جس number سے log لے کر یہ بنا ہوا ہے تو اب ہم anti log لے کر اس سے دوبارہ وہی number بنائیں گے کیونکہ anti log جو ہے یہ logarithm کو ختم کر دیتا ہے اور دوبارہ وہی number ہمیں دے دیتا ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح کرتے ہیں اور اس کے لئے بھی آپ کو log table کی ضرورت ہو ہوتی ہے log table کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے logarithm میں دوسری سائٹ پر جو ہے anti logarithm ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر anti logarithm یہ جو ہے اس میں ہم پھر کسی number کا anti log دیکھیں تو چلے اس کو start کرتے ہیں part number one کو دیکھیں تو اس میں ہمیں پتا ہے کہ یہ اس کا characteristics ہے اور point یہ اس کا mentisa ہے یہ first two digits کو جو point والے ہیں اس کو ہم تیسرے میں دیکھیں تو تیسرا digit وہ کیا ہے zero ہے تو point two five کو جب ہم zero میں دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں one seven seven eight یہ ہمارے پاس اس کا وہ آتا ہے anti log one seven seven eight پھر ہم اس کے mean difference کے column میں اس کو eight میں دیکھ لیتے ہیں point two five کو eight میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے three اس کو three کے ساتھ ہم eight کر لیں گے تو یہ کیا بن جائے گا one eight اور three eleven one یہاں پر آ جائے گا seven اور one eight اور یہ seven اور one اپنے جگہ پر آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس اصل میں اس کا anti log ہو گیا اب دیکھیں یہاں پر point رہ گیا تو point آپ نے کہاں پر لگانا ہے اس میں point لگانے کے لیے آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم اس number کا log لیں تو اس کا characteristics کیا بن جائے یہ یہاں پر دیکھیں one ہے تو اس کا characteristics آپ کو one بنانا چاہیے جب ہم اس کا log لیں گے تو دیکھیں اگر point ہم یہاں پر لگائیں تو اس کا جب ہم log لیں گے تو point کا اصل میں ہونا یہاں پر چاہیے first number کے بعد اور یہ دوسری کے بعد ہے تو دیکھیں اس کو ہم ایک point lift کی side move کریں گے تو اس کا characteristics کیا بنے گا one ٹھیک ہے نا یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ point ہم نے کہاں پر لگانا ہے اگر آپ نے three point two کی ویڈیو دیکھی ہے میری تو اس میں میں نے آپ کو characteristics نکالنے کا ایک طریقہ سکھایا تھا کہ ہمیں point جہاں پر given ہو اس سے ہم نے کتنا move کرنا ہے left کی side یا right کی side وہ ہی ہمارا جو ہے وہ characteristics ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں characteristics ہمارے پاس one ہے تو یہ ہمارے پاس جب اس کا anti-log آیا تو اس میں ہم نے ایسی جگہ پر point لگانا ہے کہ جب ہم اس کا log لیں تو اس کا characteristics کیا بن جائے one تو دیکھیں اس number کا جب ہم log لیں گے تو اس کا characteristic پہلے point کریں گے تو یہاں پر اگر point لگائیں تو اس کا characteristic کیا بنے گا پھر one کیونکہ left side کی طرف ایک ہنسہ ہمیں move کرنا ہے پھر تو یہ ہمارا اس کا انصر ہو گیا اب دیکھیں part number two کو یہاں پر دیکھیں اس کا characteristic zero ہے تو ہم point eight four کو third ہنسے یعنی zero میں دیکھ لیں گے یہاں دیکھیں point eight four کو جب ہم zero میں دیکھتے ہیں تو six nine one eight اس کا anti dog ہے six nine one eight اور اس کو ہم difference میں one میں دیکھ رہیں گے تو دیکھیں یہ two آتا ہے اس کے ساتھ ہم two eight کریں گے two eight اور two ten zero یہاں پر آ جائے گا اور one وہاں پر one اور one two nine nine اور یہ six اب باری آتی ہے point لگانے کی تو point جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر اگر characteristic zero ہے تو ایسی جگہ پر point لگائیں کہ جب ہاں پر ہم جب اس کا log لیں تو اس کا characteristic zero بن جائے تو یہاں پر اس کا point اپنی original position پر آئے گا کہ مطلب اس کو ہیلانا نہیں چاہیے تاکہ اس کا characteristic پھر کیا بن جائے zero ٹھیک ہے اسی طرح part number three کو دیکھیں point five four کو اس کا characteristic آپ نے ignore کرنا ہے صرف point کے بعد جو ہنسے ہیں دو وہ آپ نے تیسرے والے ہنسے میں دیکھنے ہیں انٹی لوگ ٹیبل میں تو دیکھیں point five four کو ہم zero کے کالم میں دیکھ لیں گے یہ دیکھیں point five four zero کے کالم میں جب ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس آتا ہے three four six seven three four six seven اسے ہمارے پاس آتا ہے three four six seven اور اس کو چوتہ ہنسہ اس کا نہیں ہے تو mean difference میں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے اب دیکھیں اس کا characteristics کیا ہے zero two ہے تو اس کو point ہم ایسی جگہ پر لگائیں گے کہ جب ہم اس number کا log لیں تو اس کا characteristic کیا بن جائے two تو دیکھیں یہاں پر اگر میں point لگاؤں گا تو two digit lift کی سائیڈ مو ہوں گے original position پر point کو لے جانے کیلئے تو اس کا characteristic پر کیا بنے گا two تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اس کا answer three four six point seven آ گیا ٹھیک ہے یہاں دیکھیں part number four کو تو اس کا جو characteristic ہے وہ minus two ہے اور ہم point two five کو zero کی کالم میں دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ پہلے ہم نے کیا ہوا ہے point two five کو جب ہم zero میں دیکھتے ہیں تو one seven seven eight آتا ہے تو اس کو یہاں پر لکھ لیں گے one seven seven eight eight میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے three آتا ہے تو یہ ہمارے پاس three آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ one seven eight one یہ ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں کہ پہلے سے موجود ہے لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس کا characteristics one تھا اس کا یہاں پر minus two ہے تو یہاں پر اب ہم point ایسی جگہ پر لگائیں گے کہ characteristic اس کا جب ہم log لیں تو اس کا characteristic پر کیا بن جائے minus two تو یہاں پر دیکھیں اس کا point میں یہاں پر لگا لوں گا ایک zero کا add کر دیا میں نے تو اس کو جب ہم original position پر لے کر جائیں گے تو two ہن سے right کی side move کریں گے تو characteristic اس کا کیا بنے گا minus two تو یہاں پر ہم نے point لگا لیا تو ہمارا answer کیا ہو گیا zero point zero one seven eight ٹھیک ہے part number five کو دیکھیں characteristic اس کا کیا ہے minus one اب ہم point five four کو six کے کالم میں دیکھیں گے یہاں پر دیکھیں point five four یہ ہم six کے کالم میں دیکھیں گے تو دیکھیں 35 sixteen three five one six اور mean difference کے کالم میں ہم three میں دیکھیں گے اس کو یہ دیکھیں two ہے plus two یہ ہمارے پاس آ جائے گا 351 eight اب ہم نے لگانا ہے اس میں point تو point ہم کہاں پر لگائیں گے جب ہم اس کا log لیں اور اس کا characteristic کیا بن جائے minus one تو ہم اگر یہاں پر point لگائیں گے تو اس کا characteristic کیا بنے گا log کے اندر یہ ہمارے پاس اس کا characteristic پر minus one بنے گا کیونکہ point یہاں پر ہونا چاہیے اور ایک ہنزہ ہم اس کا وہ right کی side move کریں گے تو اس کا characteristic کیا بنے گا minus one part number six یہ اس کا characteristic three ہے تو ہم point five five کو two کے کالم میں دیکھ لیں گے point five five کو ہم two کے کالم میں دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آتا ہے three five six five three five six five اب ہم اس کو difference کی کالم میں six میں دیکھ لیں گے تو اس کو ہی ساتھ وہ add کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آتا ہے five اس سے ہمارے پاس آ جائے گا five اور five ten zero one یہاں پر آیا six اور one seven five three تو اب ہم point لگائیں گے اس میں تو point ایسی جگہ پر لگانا ہے کہ ہمارے پاس characteristic کیا بن جائے log میں جب ہم اس کا log لیں تو characteristics کا three ہونا چاہیے تو یہاں پر دیکھیں point اگر میں یہاں پر لگاؤں گا تو one two three three کے ہنزوں سے ہم نے lift کی side جانا ہے تو یہ اسی طرح ہمارے پاس اس کا characteristic کیا بنے گا پھر three تو اسی لیے میں یہاں پر point لگاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا اس کا answer ہو گیا اچھا تو اس exercise کی question number two کو دیکھیں یہاں پر کہتے ہیں کہ find the values of x from the following equations ان equations سے ہم نے x کی value جو ہے find کرنی ہے تو اس کو اس طرح solve کریں گے کہ یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے solution لے کے پھر اس کے both sides پر ہم anti-log لیں گے taking anti-log on both sides یہ آپ نے پھر لکھنا ہے paper میں میں تھوڑا direct کرتا ہوں anti-log log اور پھر log x is equal to anti-log of this یہ جو number یہاں پر دیا گیا ہے point eight zero one one minus one point eight four zero one دے کہ 1 میں ہمارے پاس یہاں پر 2 آتا ہے تو 2 اس کے ساتھ add کر لیں گے تو x ہمارے پاس آ جائے گا 6 8 اور 10 0 یہاں پر اور 1 یہاں پر 1 اور 1 2 یہ 9 تو یہ 6 9 2 0 ہمارے پاس آ گیا اب باری ہے پوائنٹ لگانے کی تو پوائنٹ یہاں پر دے کہ اس کا characteristic کیا ہے minus 1 تو پوائنٹ ہمیں ایسی جگہ پر لگانا چاہیے کہ ہمارے پاس اس کا جب ہم log لیں تو characteristic کیا بن جائے minus 1 تو یہاں پر اگر ہم point لگائیں گے تو ایک ہنسہ ہم right کی side move کریں گے اس میں log لینے کیلئے اس کا characteristic find کرنے کیلئے تو یہاں پر point لگائیں گے تو original position تو اس کا یہاں پر ہے تو اس کا characteristic کیا بن جائے گا minus 1 تو یہاں پر ہم نے اس کا point لگا لیا یہاں پر پہچان کیلئے آپ zero لگائیں تو یہ ہمارا x کی value ہو گئی ٹھیک ہے اب دیکھیں part number two میں log x is equal to this sam بالکل آپ نے اس کا بھی anti log both sides لینا ہے anti log log x is equal to anti log of this number two point one nine three one اب دیکھیں یہ log اور anti log ایک اسے کو ختم کر لیں گے یہ ہمارے پاس x رہ جائے گا اور anti log of this number ٹھیک ہے anti log two point one nine three one یہ دیکھیں اس کا ہم اب log لیں گے anti log لیں گے x is equal to یہ ہم point one nine کو three کی column میں دیکھ لیں گے یہ دیکھیں point one nine کو جب ہم three کی column میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے 15 60 یہ آگیا 15 60 اس کو جب ہم difference کی column میں one میں دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے zero تو اس کے ساتھ zero add ہوگا تو یہی واپس آئے گا اب باری ہے ہمارے پاس point لگانے کی تو اس کا character سے کیا ہے two ہے تو ہمارے پاس اگر ہم یہاں پر point لگائیں گے تو اس کا جب ہم log لیں گے تو اس کا character سے کیا بنے گا پھر two کیونکہ point یہاں پر ہونا چاہیے اور یہاں پر ہے تو اس کو two ہن سے lift کی side move کریں گے تو اس کا character سے کیا آئے گا two تو یہ ہمارا اس کا x کی value ہو گئی sam is the case for part number three log x تو اس کا ہم anti log on both sides anti log log x is equal to anti log of this number four point five nine one three تو دیکھیں یہاں پر anti log اور log x دوسری کو cancel کر لیں گے صرف x رہ جائے گا اور anti log ہم اس number کا لے لیں گے تو اس کا characteristic جو ہے four ہے اور mantissa point five nine one three ہے تو point five nine کو ہم one میں دیکھ لیں گے تو دیکھیں یہاں پر point five nine کو جب ہم one میں دیکھتے ہیں تو اس کا three eight nine nine ہمارے پاس آتا ہے three eight nine nine اور plus یہ اب ہم differential column میں three میں دیکھ لیں گے تو یہ دیکھیں three میں three آتا ہے x is equal to یہ اس کے ساتھ eight ہوگا nine اور one ten zero one یہاں پر eight اور one nine اور یہ three اب باری ہے point لگانے کی تو point ہم ایسی جگہ پر لگائیں گے کہ جب ہم اس کا log لے تو اس کا characteristic کیا بن جائے four تو دیکھیں یہاں پر اگر ہم point کے یہاں x اس کے بعد ایک zero اور لگائیں گے تو point ہم یہاں پر لگا لیں گے اور یہ اس کا جب ہم log لیں گے تو اس کا characteristic کیا بنے گا one two three four کیونکہ point اس کے بعد لگانا چاہیے first number کے بعد اور یہ یہاں پر ہے تو اس کو four ہنسے move کریں گے ہم left کی سائیڈ پر اب دیکھیں part number four ہے تو دیکھیں اس کا بھی anti log لیتے ہیں anti log اور پھر log x is equal to anti log اور اس number کا minus three point zero two five three اب دیکھیں log اور anti log ایک دوسری کو cancel کر لیں گے تو ہمارے پاس x is equal to anti log of this number آ جائے گا تو دیکھیں میں ڈاریک اس کا anti log لے لیتا ہوں sorry students یہاں پر مجھ سے کیمرہ بند رہ گیا تھا تو میں نے اس کا اس کو solve کر لیا ہے اب میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں اس کا جب ہم anti log لے لے ہیں تو point zero two کو ہم نے five میں دیکھ لیا تو یہ ایسے ہمارے پاس آتا ہے 10 59 یہاں پر دیکھیں point zero two سے ہمارے پاس اس کو جب ہم نے five میں دیکھا دیکھیں 10 59 اور difference کے کالم میں ہم three میں دیکھیں گے تو دیکھیں one آتا ہے اس کو جب ہم نے پلس کیا تو 59 کے ساتھ one پلس ہوتا ہے تو 60 آتا ہے تو 10 60 اب ہم نے اس کا کیا کرنا ہے کہ جب ہم point ایسی جگہ پر لگائیں گے کہ جب ہم اس number کا log لیں تو characteristics کیا آنا چاہیے minus three تو یہاں پر میں نے اس کے ساتھ two zeros لگا لیے کیونکہ یہاں پر point one کے بعد ہونا چاہیے تو میں نے یہاں پر لگا لیا تاکہ جب ہم اس کو یہاں لائیں گے تو اس کا characteristics کیا بنے minus three ٹھیک ہے اب دیکھیں part number five کو x is equal to this number تو attacking anti log on both sides تو log اور anti log ایک دوسری کو cancel کر کے ہمارے پاس x رہ جائے گا اب ہم اس کا anti log لے لیں گے جو number ہمیں دیا گیا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ point eight seven کو one کی کالم میں دیکھیں گے تو point one eight seven کو جب ہم one کی کالم میں دیکھتے ہیں تو seventy four thirty آتا ہے اور پھر mean کے difference کی کالم میں پھر ten آتا ہے تو thirty کے ساتھ ten پلس ہوتا ہے تو forty تو seventy four forty ہمارا answer ہو گیا اور اس میں point کہاں لگانا ہے کہ جب ہم اس number کا log لیں تو اس سے ہمارے پاس characteristic one آ جائیں تو یہاں پر میں نے point لگایا اور اس کا characteristic اس طرح one بنتا ہے کہ point کا original position seven کے بعد ہے اور یہ four کے بعد ہے تو اس کو ایک ہنسہ lift کی side move کرنا ہے اس لئے اس کا characteristic کیا بنے گا one اسی طرح last part کو دے کہ x is equal to this تو taking anti log on both sides تو anti log اور یہ log ایک دوسری کو cancel کریں گے یہاں صرف x رہ جائے گا اور اس side پر بھی anti log لے لیں گے تو اس سارے number کا ہم anti log لے لیں گے تو point eight three ہم seven کے کالم میں دیکھیں گے تو اس سے ہمارے پاس آتا ہے sixty seven seventy اور anti log میں ہمارے پاس zero کا کالم نہیں ہوتا تو یہی ہمارا answer ہو گیا اب باری آتی ہے point لگانے کی تو دیکھیں six سے پہلے میں نے x zero لگا لیا تاکہ دو ہنسے پورے ہو جائیں تو دو ہنسوں سے جب ہم right side پر آئیں گے تو characteristics کیا بنے گا minus two تو اس لئے point میں نے یہاں پر لگا لیا امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھا گیا ہو پھر بھی اگر کچھ question ہو تو comment میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ